دوسرا رکتہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکو کے تلاوت کی ہیں بین ہی یہی دو آیتیں پندر رکو میں آئیں گی اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں نو رکووں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہیں یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹس شروع ہو رہی ہیں وہ دو آیتیں ان پر بریکٹس ختم ہو رہی ہیں بین ہی وہی آیت ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے مضمون ہوئی اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر جو پاتھوہ رکو تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قائدہ ہے بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی زبر کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی بریکٹ کے اندر کتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی تو گویا کہ ہر ہر قدم پر حضور پر دعوت ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آگئی ہیں ایک زیادہ نمائیہ ایک کم نمائیہ جن سے کچھ لوگوں کو بغالتہ ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جانبوج کر یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دینِ الہی کی شکل میں کہ صرف خدا کو مان لینا آخرت کو مان لینا اور نیک عامال کرنا نجات کے لیے کافی ہے کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا مسجد مندر ہکڑو نور مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے سب مذاہب ایک ہی ہیں سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے عبادت کے ناہری شکل کا ہے وہ ہے رسولوں سے مطالب رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دینِ الہی رہ جائے گا اللہ کا دین اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا کلائم ایکس پر اکبرِ عاظم اس وقت یہ دینِ الہی کا فتنہ اٹھا کہ دینِ محمدی کا دور خطب ہو گیا وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا ہزار سال پورے ہو گئے اب الفِ ثانی ہے دوسرا ہزار سال ہے اس کے لیے نیا دین ہے اسے دینِ اکبری بھی کہا گیا اور دینِ الہی بھی کہا گیا اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استضلال کیا ہے کچھ نہیں اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے دریئے سے اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے بہت بڑا نابغہ جینیس اب الکلام آزاد وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا متحدہ قومیت تناشِ گاندھی اپنی پرارتھرا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا کچھ گیتہ بھی پڑھواتا تھا کچھ اپنشدوں سے کچھ بائبل سے کچھ گرو گرند سے معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہیں سب ایک ہیں سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ایک قوم ہونا چاہیے مذہب تو انفرادی معاملہ ہے کوئی مسلم میں چلا جائے کوئی مندر میں چلا جائے کوئی جوارے میں چلا جائے کوئی چرچ میں چلا جائے کوئی سنگاؤگ میں چلا جائے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو سات آیتیں ہیں پانچوے رکوع کی یہ ہے بریکٹ کے باہر اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ اندرسٹوڈ سمجھا جائے گا مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان دو بریکٹوں کے مابع ہیں اب چلیئے بسم اللہ